اسلام علیکم ناظرین پروگرام عوامی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد عطب ناظرین میں اس وقت ایک پم کے آگے موجود ہوں یہاں پر آنے کا مقصد لوگوں سے ان کی رائے لینا ہے کہ آرمی منڈی میں پیٹرول روز باروز سستہ ہوتا جا رہا ہے اس کی قیمت گرتی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستانی عوام کو پیٹرول کیوں سستہ مہیا نہیں ہو رہا جبکہ پاٹرول کی قیمت بڑھانے کی باری آتی ہے تو پندرہ پندرہ روپے پاٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے جبکہ پاٹرول کی قیمت کم کرنے کی باری آتی ہے تو پاکستانی کے اوپر پانچ سے سات روپے ایک سستہ کر کے ایک احسان عظیم کر دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں یہاں پر موجود لوگوں سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں علیکم علیکم السلام پاٹرول کی قیمت ہے آلبی منڈی میں تو روز با روز پانچ سات روپے گر رہی ہے پر بیرل تو لیکن پاکستانی عوام کو سستہ پاٹرول کیوں مہیا نہیں ہو رہا یہ پھر پیچھے سے حکومت کرے گی تو پھیر ہی ہو گا لیکن حکومت کو جب سمری پیش کی جاتی ہے تو اس کے اوپر دس پندرہ روپے بھی پھالیا جب پاٹرول سستہ ہوا ہے اس میں تھا کہ پاٹرول سستہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی حکومت نے سات روپے پاٹرول سستہ کی یہ پھر پیچھے سے حکومت نے انہی کیا تو آگے کیسے ہو گا جب وہ کریں گے تو آگے بھی سستہ آ جائے گا کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت اس کیا حکومت نہیں چاہتی کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ سستہ پاٹرول لے پاکستانی عوام تو یہی کہتی ہے کہ تقریباً سو سے کم ہونا چاہیے اچھا یہ خود کم نہیں کر رہے پیچھے سے تقریباً آرمی منڈی میں تو ساٹھ روپے سستہ ہوئے بلکل روز با روز سستہ ہو رہا ہے آج بھی سستہ ہو رہا ہے انہوں نے جو آنے تھا پانچ روپے سستہ کی ہے تو اس حکومت کے آنے سے پہلے پی ڈی آئی کی پاٹرول سو روپے سے نیچے تھا کافی پچاس روپے لیٹر تھا لیکن اس کے آنے کے بعد سو کروز ہی کر گیا اور ابھی بھی سو سے اوپر ہے لیٹر ابھی بھی جو تقریباً ایک سو باران پر لیٹر ہے ایک سو باران پر لیٹر ہے ناظرین کیا ہماری عوام کو سستہ پٹرول مہیا ہو سکے گا یہ حکومت نہ چھوڑ سکتے ہیں حکومت نہ چاہے تو عام تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں حکومت چاہے تو ہمیں چالیس سر بھی پٹرول بھی لیٹر دے سکتے ہیں لیکن اگر حکومت نہیں ایسا کر رہی تو کیا اس کی بچہ ہے آئیے چلتے ہیں آگے اور جانتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے اسلام علیکم کیا جانتے ہیں سر یہ جو پٹرول کی اتنی بڑتیوی قیمت ہے لیکن حالیہ پانچ روپے سستہ بہ پانچ سات روپے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں کہ جبکہ عالمی منڈی میں روز بار روز پٹرول کی قیمت گرتی جا رہی ہے سر یہی ہے کہ یہ کرپشن ہے یہ بھی ایک لیاس کی کیونکہ دیکھیں ہم گریب بندہ کیا کرے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو سواریاں جو ڈکچوں کے قرائے پلے کام ہوتے تھے پٹرول کی ویسے آج وہ ہی چار چار سو پانچ پانچ روپے قرائے مانگتے ہیں تو آپ گریب بندہ کیا کر سکتا ہے مجبوری ہے پٹرول تو ڈلوانے ہی ڈلوانا ہے تو یہ ہی ہے کہ حکومت سے بھی لے کہ پٹرول سستہ ہو مزید کیونکہ آپ کی اندازے سے کتنا پٹرول سستہ کر دے حکومت میرے حساب سے سکسٹی فائیو یا سیمنٹی ہونا چاہیے بلکل حکومت کو چاہیے کہ وہ اتنا پٹرول سستہ کرے اور وہ کر سکتی ہے جتنا پٹرول کی اس وقت قیمت گر رہی ہے ہمی منڈی میں اب حکومت کے اوپر دبینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر قابو پاتی ہے یا نہیں اسلام علیکم بڑتی بھی قیمت ہے پٹرول کی لیکن کچھ عرصے سے اب کم ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جم اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے کم کی ہے نا اس کا ہمیں کوئی پیدا نہیں ہے کچھ جتنی انہوں نے بڑھا دی ہے نا اتنی کم نہیں کی لیکن عالمی منڈی میں تو روز بر روز پر روز ہستہ ہو رہا ہے پٹرول کا تو ہمیں پیدا ہی کوئی نہیں بھجن پٹرول کم سے کم ہمیں 70 80 ملے تو پھر ہمیں پیدا ہے اس کا تو کیا لگتا ہے حکومت خود نہیں کر رہی یا کیا مسئلہ ہے یہ حکومت خود نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی اب اس کا تو پتہ حکومت کو نہیں کر رہی ہم تو اپنے روزگار کے لئے نکلے ہوئے ہیں جو اب ظاہری بات ہے پٹرول بڑھڑا ہے قیمت اس کی بڑھتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا جو قرائے ہے اس میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے یہ پبلک کا جو رینٹر پبلک دیتی ہے پبلک ہمیں رینٹر نہیں دیتی پبلک کہتی ہے بڑھ گیا تو ہم کیا کریں تو حکومت کو پیغام دینا چاہیں حکومت کو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بیجن ہم غریب آدمی ہیں محنت مدوری کرتی ہیں اور ہمارے لئے بہت مشکل بنی ہوئی ہے بچوں کو پالنا ناظرین یہی وہ طبقہ تھا جس کے بارے میں ہمارے پرائیم منسٹر کہا کرتے تھے کچھ سال پہلے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم اس طبقے کو اوپر لیں گے اور اپنے غریب عوام کو سہولیات دیں گے لیکن آپ نے ان کی باتیں بھی سنی اور دوسرے لوگوں کی بھی باتیں سنی ان کے مطابق اور ان کے مطابق اگر کہا جائے تو کوئی فسائلٹی ایسی نہیں ہے جو اس حکومت میں عام آدمی کو ملی ہو ناظرین اگر حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اب حکومت کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بہت سستہ ترین پٹرول مہیا کر سکتی ہے لیکن وہ کیوں نہیں کر رہی اس کی کیا وجہ ہے اتنا پٹرول اتنا مہنگا پٹرول کچھ لوگوں کے افورڈ میں ہی نہیں ہے یہ پٹرول وہ بیچارے کیا کریں پیدل چلنے پر مجبور ہیں کلو اتنے کلومیڈر آج کے جدید دور میں ناظرین اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا حکومت اس کے اوپر کچھ کر سکتی ہے یا نہیں اللہ حافظ